کی تصویر کے اوپر جوتوں کا ہار پنائیے گا کیونکہ یہ سیاست کے لیے دیکھئے گا کس گھٹیا لیول کے اوپر آ گئے ہے آج کے اورنباد شہر کے اندر کانگریس کے اور راشتروادی کانگریس کے دلال نیتہ سڑک کے اوپر اگر نکلے تو ان کو دیکھ کر تھوکنا چاہیے ہمیں ان کی سیاست کی وجہ سے ان کی گھٹیا سیاست کی وجہ سے اگر ستہ سے اتنا موہ تھا تو ستہ کو چھپکے رہنا تھا ہم تو جوتے مارتے ہیں ایسے نیتاؤں کو ہم پوچھنا چاہتے ہیں شرط پوار سے کہ موہ میں لڑو لے کر بیٹھے ہوئے تھے ہم سونیا گاندی سے راہل گاندی سے اشوک چوہان سے یہاں کے مرات وڑا کے تمام نیتاؤں سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں موہ میں لڑو لے کر بیٹھے تھے اب آؤ اورنگ آباد میں آپ کی خاطر ہم کیسی کریں گے ذرا دیکھئے چلیا اورنگ آباد اور عثمان آباد کو ہم کھیل لیا جائے کر کے ادھو اٹھاکرے صاحب ہم آپ کی عزت کرتے تھے لیکن جب آپ ایسے فیصلے کرنے کے اوپر آ گئے ہیں جب جانے لگے تھے تو ذرا اچھے سے چلے جاتے تو زیادہ بہتر تھا میں اورنگ آباد کی عوام سے اپیل کرنا چاہوں گا اب یہ معاملہ کیندرک کے سرکار کے پاس گیا ہے ہم اس کے جو بھی راستے ہوں گے ہم وہ راستے نکالنے کی پوری کوشش کریں گے اور اگر وقت آیا تو ہم سڑک کے اوپر بھی آندولن کرنے کی تیاری رکھتے ہیں دیکھئے میں اورنگ آباد کی عوام سے عثمان آباد کی عوام سے اپیل کروں گا کہ وہ شانتی بنائے رکھیں ابھی ہمارے پورے راستے بند ہو گئے ہیں ایسا نہیں ہے ہم دوسرے بھی راستوں کا استعمال کریں گے لیکن آج ہماری پوری ناراضگی کانگریس اور راشتروادی کانگریس جنہوں نے ہمیشہ صرف اپنی ستہ کی خاطر کس کے ساتھ جانا کیسے جانا اپنی کرسی کیسی بچائے رکھنا سے وہی کھیل کھیلا مجھے بتایا گیا ہے کہ دو کانگریس کے منطری کیابینٹ میٹنگ سے باہر نکل کر آگے اگر تم میں ذرا سی بھی شرم باخی ہے تو آج استفعہ مو پہ پھیک کر ماریے گا اس میں آپ اس طرح کا ناٹک کر کے پبلک کو بے خوب بنانے کے دھندے مت کریے گا اس میں اورنگ آباد ہمارا شہر ہے اورنگ آباد کے تمام لوگ اس شہر کے پیچھے کا ایک اتحاس ہے وہ اتحاس کو تو مٹا نہیں سکتے ہیں اور ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اورنگ آباد کی عوام کے لیے آپ پچاسوں نام رکھ لیجئے گا لیکن اورنگ آباد اورنگ آباد ہی رہے گا ہمارے لیے دیکھئے میں نے آپ کو جیسا پہلے بتایا ہے کہ مرتا کیا نہ کرتا آج ان کو یہ معلوم ہے کہ اب ہم ایک مرتبہ کانگریس کا سہارا لے لیے راشتروادی کا سہارا لے لیے تین پئیوں کی رکشہ بنا کر ہے تو ہم نے دھائی سال ہے تو مہاراشترہ کے اندر سفر کر لیے ہے اب دوبارہ کب موقع ملے گا یہ ہم کو پتا نہیں تو چلیے جاتے جاتے میں ادھو تھاگرے صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اسی شہر کے اندر آپ کچھ دن پہلے آئے تھے آپ نے اپنے بھاشن کے اندر یہ کہا تھا کہ ہم اورنگ آباب کا وکاس کریں گے ادھو صاحب کونسا جادو کیا آپ نے چھڑی چلا ہے اس شہر کے اوپر کہ پورا وکاس ہو گیا اور آپ نے پھر ہے تو نام کرن کا فیصلہ لے لیے ہے آپ ہی کی زبان کے اوپر آپ نے کہا تھا کہ نہیں میں اس شہر کے اندر پانی پہنچاؤں گا ہمیں اس شہر کا وکاس کریں گے کر کے اس میں ایسا کیا ہو گیا اس کا جواب بھی دیجئے آپ اور آپ کو جواب دینا پڑے گا اب آپ مو چھپا کر بیٹھ نہیں سکتے ہیں آپ کو اگر کرونا اگر ہو آیا ہے تو آپ ہے تو اس کے اوپر آئیے آن لائن آ کر جواب دیجئے اورنگ آباد کی اور عثمان آباد کی عوام کو اس میں آپ کی گھٹیا راجنیتی کی وجہ سے آپ ہمارے شہر کے اندر ہنگامہ نہیں پیدا کر سکتے ہیں یہ شہر ہمارا ہے اور اس شہر کے لیے اگر آپ گھٹیا راجنیتی کھیر رہے ہیں تو ہم کو اس کا بھی جواب دینا آتا ہے اور اچھی طرح سے دینا آتا ہے بلکل کریں گے ہم نے یہ بتایا ہے کہ ہمارے پورے راستے کھلے ہوئے ہیں اور اگر وقت آیا تو ہم سڑک کے اوپر بھی آندولن کرنے کے ہماری پوری تیاری ہے دیکھئے میں نے جیسا پہلے بتایا تھا سنبھاجی مہراج چطرپتی سنبھاجی مہراج چطرپتی شیواجی مہراج کھلے شاہو امبیٹ کر یہ گھٹیا نیتاؤں کے لیے محض صرف ایک نام ہے اپنی راجنیتی چمکانے کے لیے اپنی دکانداری چلانے کے لیے صرف یہ نام ہے ورنہ مجھے بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ اتنے سالوں تک آپ نے پینڈنگ کر کے رکھا تھا اور جب جاتے جاتے جب اپنا مرنے کے جیسی حالت ہو گئی ہے اپنی ستہ گرنے والی ہے تو تب جا کر آپ کے کھیل کھیل لیتے ہیں کیا وجہ ہے آپ کے آپ یہ بتائیے گا ہمارے کو کہ اتنک جاتے جاتے آپ کو کیوں خیال آیا یہی تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو سنبھاجی مہارات سے کوئی آدھر ہے سمان ہے پریم ہے ایسا نہیں ہے آپ ان کا نام لے کر اپنی راجنیتی دکان چلانا چاہ رہے تھے اسی لیے تو آج آپ نے یہ فیصلہ اپنے فائدے کے لیے اپنے راجنیتی سوارت کے لیے لیا ہے اب کندرہ سرکار کے اندر گیا ہے اب کندرہ سرکار یہ کہے کہ سوچے گی یہ جنتہ پارٹی بھی سوچے گی کہ بھائی ہم نے اگر ایمیجیٹ اگر اس کا فیصلہ لے لے تو اس کا کریڈٹ شر سے نہ کچھ لے جائے گا تو سنبھاجی مہارات سے کسی کو محبت ہے ان کو ایسا نہیں ہے ہم تو یہ صاف کہتے ہوئے آئے ہیں کہ ہم چھترپتی شنبھاجی مہارات چھترپتی شیواجی مہارات کھلے شاہو امبیٹ کر ہم نے کبھی بھی اپنے راجنیتی سوارت کے لیے ان لوگوں کا نام نہیں لیا ہے یہ بہت مہاپورش ہے ہم ان کا عادر سمان پوری طرح سے کرتے ہیں لیکن اپنے راجنیتی سوارت کے لیے کبھی بھی ان کا نام کا استعمال نہیں کیا ہے جو یہ راجنیتی پارٹیاں آج تک کرتے آئے ہیں دیکھئے میں یہی سوال شرط پوار صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں راجنیتی سوارت کے جتنے بھی نیتا ہے اور خاص طور سے میں اورنگ آباد کے ان دلال نیتاؤں کو کہ آج رات میں اگر تم میں حمد ہے تو شہر کے اندر گھوم کے بتاؤ راستروادی کانگریس کے اور کانگریس پارٹی کے جتنے بھی نیتا ہے میں تم کو چنوتی دے رہا ہوں کہ اگر آج شہر کے اندر تمہارے میں حمد ہے تو آؤ نکل کے بتاؤ پرانے شہر کے اندر تم کو حمد نہیں ہے تم نکل نہیں سکتے ہیں باہر اس میں کیونکہ کہیں نہ کہیں تم نے لوگوں کے ساتھ کھلوار کیا ہے اور یہی وہ آئے گے کچھ مہینوں کے بعد جب چناؤ ہوگے تو ان کو جواب ملنے والا ہے اور پبلک کیسا جواب دے گی آپ کو سمجھئے گا لیکن جب تک میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جتنے بھی نیتا ہے ان کے بڑے بڑے نیتا ان کے فوٹوز کے اوپر چپلوں کا ہار پنائیے گا اور اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کریے گا کیونکہ یہ اسی کے لائق ہی ہے چندرکانت خیرے صاحب بلکل اب ان کے لئے ڈانس کرنے کے لئے ہی اب وقت رہ گیا ہے اور میں تو چاہوں گا کہ وہ ایک پروفیشنل ڈانسر بن جائے کر کے اس میں کیونکہ اب آگے کی راج نیتی تو وہ کرنے ہی سکیں گے اب صرف ڈانس کرنے کا ہے کیونکہ یہ مددہ پچھلے پچیس سالوں سے چندرکانت خیرے صاحب کے لئے ان کی روزی روٹی کا ذریعہ تھا یہ اب یہ ایک مرتبہ حل ہو گیا ہے تو آپ کیا کرنے والے ہیں وہ پتہ نہیں ہے تو اس لئے چندرکانت خیرے صاحب اچھے ٹھمکے لگائیے گا اب آپ کو آگے اس کے بعد ہے تو صرف ٹھمکے ہی لگاتے رہنا ہے شکریہ 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 شکریہ